اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناصر رضا ہیں ان کا سوال یہ تھا کہ بعض مقررین کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں چودہ سو سال پہلے کفر پھیلا ہوا تھا پھر حضور علیہ السلام اسلام لے کر آئے تو اس قسم کے جملے کہنا کیسا ہے کیا چودہ سو سال پہلے اسلام نہیں تھا اور اس سوال کے علابہ بھی لوگ اس قسم کے سوال پوچھتے ہیں یا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور بعض لوگوں میں چیز دیکھی بھی جاتی ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام چودہ سو سال پرانا ہے تو پہلے میں مقرر حضرات کی وضاحت کر دوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ بیدا کروں گا کہ آپ نے کافی مدت انتظار کیا ہے جواب کیلئے اس سبر کیلئے شکریہ اللہ آپ کو جزا خیر دے مقرر حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے کفر پھیلا ہوا تھا تو اس سے مراد عرب شریف اکثر ہوتا ہے کہ جہاں حضر علیہ السلام تشریف لائے وہاں کا ماحول جو ہے وہ کفر پر مبنی تھا ہر طرف کفر اور شرک تھا تو ایسے ماحول میں اسلام لاکر انہوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جو ہے وہ روشنی کی لوگے کے اندر لوگوں کو مائل کیا اس طرف اور حق دین کی طرف راگی بھی گیا تو مقرر حضرات کا اکثر یہ کہنا اسی طرف ہوتا ہے کہ جہالت زیادہ پھیلی ہوئی تھی چودہ سو سال پہلے اور کیونکہ اس لیے بھی آپ نے سنی ہوں گی اس کے سب کی باتیں کہ جیسے لڑکیوں کو زندہ جلا دینا یا باپ کی وفات کے بعد ماں سے شادی کر لینا اور تو کوئی راست میں حصہ نہ دینا اور قسم قسم کی جہالتیں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی تھی اور منحوسیت بھی بہت زیادہ سمجھی جاتی تھی بدشکنی بھی تو ایسے دورے کفر میں شرک میں اور جہالت بھرے جو ہے وقت کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لائے تو یہ اشارہ چودہ سو سال پہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ زیادہ تھا جس وقت حضور وہاں تشریف لائے اور دین جو یہ نہ پھیلائے تو ان کی مراد چودہ سو سال یہ ہوتی ہے کہ چودہ سو سال پہلے جب اسلام لائے تو اس وقت میں بہت زیادہ جہالت اور کفر تھا لیکن ایسا نہیں ہے مقرر ان کی حضورات کے چودہ سو سال پہلے اسلام نہیں تھا پہلی چیز دوسرا یہ کہ جو لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اسلام چودہ سو سال پرانا مذہب ہے یعنی چودہ سو سال پہلے اس سے پہلے اسلام نہیں تھا یہ ایک نیا دین ہے حالانکہ ایسا عقیدہ مسلمان کا ہوتا نہیں اور جن کا ہے ان کو درست کر لینا چاہیے کہ یہ بات سرہ سر غلط ہے اصل یہ ہے کہ اسلام یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب سے انسان ہے تب سے اسلام ہے کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے اور سارے انسان جتنے بھی ہیں وہ ان سب کے ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ والد بھی ہیں تو جو سب سے پہلے زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کس دھرم میں ان کو بھیجا تھا تو اس وقت تو کوئی انسان ہی نہیں تھا جب کوئی دوسرا انسان نہیں تھا تو پھر کوئی دوسرا دھرم بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ بعض دھرم تو بعد میں آکے لوگوں نے انوینٹ کیے ہیں انہوں نے اپنی ریتی ریواز کی حساب سے بنائے ہیں آگے چلے اس میں چینجی ہوئی تو جب پہلا انسان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا اللہ کو ایک ماننے والا تھا تو پھر ظاہر ہے کہ اسلام اسی وقت سے تھا اب رہائی ہے کہ چودہ سو سال پہلے کا اکثر تذگرہ کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ چودہ سو سال پہلے سے پہلے یعنی چودہ سو سال پہلے سے پہلے تک میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انبیاء بھیجے کتابیں بھیجی وہی نازل فرمائی دوسری جو ہیں قوم کو رہنمائی کے لیے ان کے اندر رسول بھیجے تو اس طریقے سے جب ایک کے بعد ایک زمانہ بدلتا گیا انبیاء علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد ان کا جو شریعت ہے وہ جو ہے وہ منسوخ ہوتی رہی نئی شریعت آئے تو اس پہ عمل کیا جانے لگا اسی طریقے سے نئے نبی آئے تو پھر انہوں نے اپنی دین کی تبلیغ کی ان کا تبلیغ کا طریقہ شریعت کے حکام الگ تھے لیکن جب ان کا وقت ختم ہوا تو پھر نئے نبی آنے کی وجہ سے اس طرح ہی سلسلہ چلتا چلا آیا اس کے بعد سب سے آخر میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور سب سے آخری کتاب یہ کتاب یعنی قرآن مجید آئی تو اس سے پہلے بھی یعنی یہ چودہ سو سال پہلے قرآن کے نزول سے پہلے بھی اسلام تھے اسلام کو ماننے والے تھے لیکن ان کی عبادتوں کا طریقہ کار اور ان کے معاملات جو ہیں وہ مسائل وہ الگ ہوا کرتے تھے کیونکہ ان کی شریعت میں یعنی ان کے قانون میں تھوڑی سی تبدیلی تھی لیکن بیسک فنڈامینٹل ان کا بھی وہی تھا کہ اللہ تبارک وطالہ کو ایک خدا ماننا اور اس کے سارے انبیاء فرشتوں پہ ایمان رکھنا یہ سب باتیں تو جنرلی سب کے لئے کومن ہوا کرتی تھی اب کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو لگتا ہوگا کہ حضرت موسیٰ آئے ہیں یہ اسلام لائے ہیں اسلام حضرت موسیٰ کے دور سے ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد والوں نے بھی یہی کہا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے وقت سے ہے اسی طرح ان سے پہلے جب انبیاء آئے ہوں گے تو ان کے دور والوں کو بھی یہی لگا ہوگا کہ ان انبیاء نے یعنی جس زمانے میں جو نبی یا رسول ہوئے ہیں اس زمانے کے لوگوں کو یہی لگا ہوگا جیسے آج کے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ نبی آئے ہیں تو انہوں نے یہ دین جو انہا پھیلایا اس سے پہلے یہ دین نہیں تھا تو مسلمان تو بہت خوبی واقف ہے کہ قرآن پاک کے اندر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاءوں کے واقعے ذکر کیے ہیں پچھلے نبیوں کے اور ان کی امتوں کے ان پر نازلونے والے عذابوں کے اور ان کے بہت سارے معاملات آپ کو جو ہے بہت ساری سٹوریز قرآن کے اندر سننے کو مل جائیں گی تو یہ ساری باتیں اور معاملات تو پرانے ہی ہیں جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یونس علیہ السلام کا بلکہ ایک ایک نام کیا گنواؤں حضور علیہ السلام سے پہلے سارے انبیاء جتنے سب کی جو معاملات رہیں وہ حضور سے پہلے رہیں تو وہ سب بھی اور ہر نبی دین حق پر ہوتا ہے اور دین حق دین اسلام ہی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین سچا ہے وہ دین اسلام ہے تو اس لئے جو پرانے انبیاء گزریں پھر وہ کس دین پر گزریں تو جو لوگ جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یعنی یہ کہ کفار کے الفاظوں کو دوراتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے اسلام آیا ایسا نہیں ہے کہ اسلام چودہ سو سال پہلے آیا اس سے پہلے اسلام نے بلکہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول چودہ سو سال پہلے ہوا حضور علیہ السلام یعنی آخری نبی کی تشریف آوری چودہ سو سال پہلے ہوئی اب کیونکہ اس کے بعد کوئی نیا قرآن اور نئی کتاب نہیں آنی بس یہ آخری دور ہے یہ آخری شریعت ہے یہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول ہے اب یہ دور جو ہے وہ جائے گا یعنی شروعات تو بہت پہلے ہو چکی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے دنیا کو بسنے کی اب یہ وقت گھٹتے گھٹتے آخرت کی طرف جا رہا ہے اب آخرت کی طرف جو آخری پڑاؤ تھا وہ یہ ہماری شریعت تھی اب اس سے گزرنے کے بعد نیا کچھ نہیں ہے اب اس سے گزرنے کے بعد صرف حساب کتاب باقی ہے اور جنت جہنم کا ملنا باقی ہے اسی طرح میدانے حاشر و میدانے محشر لگنا باقی ہے اور آمالوں کا معاملہ ہونا باقی ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک جتنا بھی کچھ ہوا اب یہ بس سب آخری اختتام کی طرف ہے یعنی اینڈنگ پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے تو اس لئے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ نیا یعنی مسلمانوں کو تو نہیں سال پرانہ ہی مذہب ہے یعنی یہ نیا دین ہے اس سے پہلے دین نہیں تھا تو جتنے بھی انبیاء کے واقعے ہیں وہ سب پرانے ہیں تو اس کو آخری دین کہا نہیں جاتا علماء جو کہتے ہیں ان سے مراد یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ آخری شریعت ہے جو چودہ سو سال پہلے آئی اور یہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول ہے اب یہ کہ پچھلی جو انبیاء علیہ السلام کی شریعت ہوا کرتی تھی ان سب کی اس میں کچھ باتیں ضرورت کے مطابق قائدتوں ہیں یہ بعض لیکن کچھ چیزیں ضرورت کے حساب سے ہیں اور کچھ چیزیں ضرورت کے حساب سے چینجنگ ہو گئی تو اس طرح یہ آتے 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 اب یہ آخری شریعت بچی اب اس کے اندر جو چیز ہے وہی آخری ہے تو یہ دین اب آخر تک رہنے والا ہے اور دین اسلام ہی اب غالب ہوگا اور غالب ہونے کے بعد پھر یہی آخری دین ہونے کے بعد دنیا جو ہے وہ تباہ فنا ہو جائے گی اور اسی طرح حساب کتاب ہوگا تو یہ جملہ جو ہے مسلمان کو نہیں کہنا چاہیے کہ اسلام چودہ سو سال پہلے بلکہ اسلام تو سب سے پہلا ہی مذہب اسلام ہے جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اسلام تھا اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اسلام ہی ہوگا اور یہ کہ آخری شریعت ہونے کے اعتبار سے اس کو چودہ سو سال پہلے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا نزول قرآن پاک کا چودہ سو سال پہلے ہوا مگر یہ دین نیا نہیں ہے جیسے کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ دین نیا نہیں ہے تو پہلے نماز کیوں نہیں تھی روزہ فرض کیوں نہیں تھا تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو بنیادی عقائد تھے جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا شرک کفر نہ کرنا وہ بنیادی عقائد آج بھی ہیں باقی جو یہ عملیات ہیں یعنی نماز روزہ حضکات وغیرہ یہ پریکٹیکلی جو پرفارمنس سے مسلمانوں کی یہ ہر دور میں ان کے نبی کے حساب سے ان کی شریعت کے حساب سے ہوتی رہی ہے اور پھر بعد میں اس میں چینجنگ ہوتی رہی ہے تو یہ پرفارمنس ہوتی ہیں یہ ایسے بنیادی عقائد نہیں ہے جن میں تبدیل نہیں ہو سکتی بنیادی عقائد وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ دوسرا کوئی خدا نہیں ہے اور یہ ہر نبی کا عقیدہ تھا اب بعض نبی کے وقت میں پانچ نماز ایک فرض نہیں تھی تو ان کے میں جتنے حساب ہوگا عبادت کا وہ اس حساب سے نماز پڑھتے تھے تو یہ کہنا کہ نماز بھی ابھی چودہ سو سال پہلے آئی ہے تو نماز چودہ سو سال پہلے یعنی نیا قانون جو قرآن کا ہے آخری قانون چودہ سو سال پہلے آیا ہے ضرور ہے کہ یہ آخری قانون اب اس کے حساب سے چلنا ہے لیکن قانون آنے سے یہ نہیں کہ اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ پیچھے نہیں تھا اس کی اصل تو موجود تھی لیکن قانون جو ہے وہ چینجنگ تھی اس کے ایک ایک اگزامپل کے طور پر آپ صرف سمجھیں اس کو مثال کے طور پہ لیں کہ جیسے کوئی شخص ہوتا ہے اس نے موبائل کا ایجاد کی بات کرنے کے لئے پھر اس کے اندر تھوڑا ڈیولپ کر کے اس موبائل کے اندر جو ہے وہ بلیک ان وائٹ سے اس کو کلر کیا یعنی رنگین سکرین آگئی اب جو ہے وہ موبائل کو اور زیادہ ایڈوانس کر کے اس کو انڈرویڈ ورجن میں کنورٹ کیا اور زیادہ تیکنولیجی ایڈوانس ہوئی آپس میں شیئر ہونے لگی تو اب جب کسی کے ہاتھ میں انڈرویڈ ہے کیا کوئی بے وکوف یہ کہے گا کہ یہ موبائل تو آج کی ایجاد ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے کہ اب لوگ انٹرنیٹ 4G ویڈیو کولنگ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں یہ تبدیلی چینج ہوئی ہے وقت کے حساب سے اور اس میں آگے بھی چینج ہوگی لیکن موبائل کی جو اصل تھی وہ آج کی نہیں ہے موبائل کے اصل پرانی ہی تھی جب پہلا موبائل بنا ہوگا چاہے وہ بلیک ان وائٹ رہا ہو یا پھر کیپیڈ والا رہا ہو تو اس کے اصل پہلے ہی تھی بعد میں اس میں جو ہے وہ چینجنگ ہوتے ہوتے وہ انڈرویڈ اور اپل یا دوسری ڈیوائز جو ہے اس کے اندر کنورڈ ہوا لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ موبائل کی ایجاد آج ہوئی ہے انڈرویڈ آج ہاتھ میں آئے تو یہ کہیں کہ انڈرویڈ فون کے اندر چینجنگ ہوتے چیزیں فون کا اصل موجود ہونا الگ چیزیں اسی طریقے سے دینے اسلام تو موجود تھا باقی شریعت نبی جیسے آئے ان کے حساب سے تبدیل ہوتی رہی پھر اب آخری شریعت یہ آگئی جس کے اندر اب کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہونی اور تبدیلی نہیں ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے باقی مسائل میں تبدیل ہونے الگ چیزیں باقی جیسے نماز سے پانچ فرضیں تو اب نہ تو کوئی چار کر سکتا نہ چھے کر سکتا روز رمضان کے فرضیں تو اب کوئی رمضان کے علاوہ ان کو فرض نہیں کر سکتا اور رمضان کے روزوں کی فرضیت تو ختم نہیں کر سکتا اسی طرح زکاة ڈھائی پرسینٹ ہے اس کو کوئی بڑھا کے چار پرسینٹ نہیں کر سکتا گھٹا کے ایک پرسینٹ نہیں کر سکتا اس کو کہتا ہے چینجنگ کرنا تو جو بیسک بنیادی آمال ہیں جو قرآن حدیث سے اب ہمیں بتا دیئے گئے ہیں حضور علیہ السلام کے ذریعے کہ ایسا ایسا ہے تو اب بالکل وہ ویسا ہے ویسا اس میں چینجنگ نہیں ہوگی لیکن اس کا بیسٹ جو ہے وہ بنیاد اسلام کی پہلے سے ہی تھی باقی یہ نئی پرفومنس آئی ہے کہ اب اس کے اکوڈنگ مسلمان کو پرفوم کرنا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے روخ ادھر کرنا ہے نیت ایسے باندھنی ہے تو یہ سب نئی چیزیں شریعت کی تبدیلی ہے جس طرح سے انڈرویڈ کے اندر تبدیلی ہوئی لیکن موبائل کی اصل موجود تھی ویسے ہی شریعت کی تبدیلی ہے اس کو اسلام کی تبدیلی نہیں کہیں گے کہ اسلام پہلے تھا ہی نہیں اب آیا ہے تو اس قسم کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں خاص طور پر مسلمان وہ بھی کبھی کبھی اپنی لاعلمی میں یہ چیز بول دیتے ہیں کہ اسلام چودہ سو سال پہلے آیا ہے ان کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے اگر اسلام چودہ سو سال پہلے آیا ہے تو قربانی کس نبی کی سنت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام ہم چودہ سو سال پہلے تھے یا بعد میں تھے اسی طرح خانے کعبہ کا تواف ہوتا ہے حج کے دوران یہ کب کی بات ہے اگر یہ اسلام ہی کا ایک پارٹ ہے اسلام چودہ سو سال پہلے آیا ہے تو یہ پارٹ بعد میں اسلام میں کب ایڈ ہوا چودہ سو سال کے بعد تو ایڈ نہیں ہوا تھا یہ تو چودہ سو سال پہلے کا واقعہ آئے اسی طرح سے حضرت عبراہ آدم علیہ السلام کا واقعہ یہ کب کا آئے کیا یہ چودہ سو سال پرانا واقعہ ہے اگر یہ واقعہ چودہ سو سال پہلے ہے تو یہ کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے واقعہ یہ اسلام کا ہی واقعہ آئے اسی طرح جتنے انبیاء کے اپنے سٹوری پڑی سنی ہے تو وہ سارے کے سارے چودہ سو سال پہلے ہی تو ہوئے ہیں چودہ سو سال بعد میں تو کوئی نہیں ہوا حضرت عبراہ السلام کے بعد کوئی نہیں آیا تو وہ سے پہلے کے واقعے تھے وہ سب نبی دین حق دین اسلام پر تھے تو اس لیے یہ خیال رکھنا کہ اسلام چودہ سو سال پہلے آئے لوگوں کی جہالت ہے اور بعض لوگوں کا حسد ہے باقی سب سے پرہانا مذہب دین اسلام ہی ہے سب سے پہلا مذہب بھی دین اسلام ہی ہے اب جس کو گھر واپسی کرنی ہو تو وہ اپنے پرانے مذہب کے اندر آئے اپنے باپ دادا کے مذہب میں آئے جو کہ دین اسلام ہے اس مذہب میں نہیں جو چار ہزار پانچ ہزار سال پہلے آیا اور اس کو لوگ پرانا سمجھ رہے ہیں چار پانچ ہزار سال پہلے کچھ نہیں ہے جب آدم علیہ السلام پرانے باری بنایا